موسیقی تشویش ہے کہ جی فلا پارٹی ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حیدر عباس رزوی صاحب جنہوں نے ہمیں اپنا ٹائم نکال کے دیا سر اب جو انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں اس سیچویشن کو صحیح کرنے کے ان میں سے ایک ہے کمیشنر کمیشنری کا نظام واپس لائیں گے جبکہ آپ لوکل گورننس کے اندر ایمکیو ایم بلیف کرتے ہیں بلکہ ایمکیو ایم کی گوڈ بکس میں جو ایمکیو ایم کے گوڈ کوپس ہیں وہ سارے لوکل گورننس کی طرف سارے اشارے کیے جاتے ہیں کہ جی بریجز بنائے پلز بنائے مصطفیٰ کمال صاحب کا کام آپ کی پوری جو منظم تحریک آپ کی سٹی وارڈنز جو آپ نے شروع کیے جو ایمکیو ایم کی ٹچ ویڈ پیپل تھی جو شاید ٹوٹ گئی تھی آپ کی اپر آپریشن کے بعد وہ واپس بہال ہوئی اور مزید اس کے اندر آپ کو آپ کی سکسس بہت بڑی اس نظام کو اب ریپلیس کر رہے ہیں ویڈ کمیشنری اب یہ شاید ٹیمپری ہو شاید نہیں ہو کیونکہ گلانی صاحب بھی انانس کر چکے ہیں آپ اس مووو کو ٹیمپریریلی اگر ہے یا پھر اگر اب یہ طویل المدد ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دنیا بہت آگے کی طرف جاری ہے اور مارڈن جو مانیجمنٹ ٹیکنیکز ہیں شہروں کو چلانے کے لیے یا دہاد کو چلانے کے لیے پوری دنیا میں کمیشنری نظام کہیں بھی نہیں ہے اور بدقسمتی سے حکمرانوں کی یہ خواہش تھی کہ جو ہم ڈیولوشن کو سپورٹ کرتی تھی وہ ڈیولوشن کو سپورٹ نہیں کرتے اور وہ سنٹرلائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کو استعمال کر کے شہروں کو زیادہ مینج کیا جا سکتا ہے جبکہ ڈیولوشن کا ماننا یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کو گراس روٹ لیول پر لاکر ان سے زیادہ بیتر گورننس کرائی جا سکتی ہے اور ہم نے اس موڈل کو جو کہ لوکل گورنمنٹ موڈل تھا یہ ہمارا سکسس موڈل ہے اور اسی کی وجہ سے جو کراچی تھا وہ دنیا کے بارہ تیز رفتار ترین ترقی پانے والے شہروں میں گنا گیا اور مصطفیٰ کمال جو ہیں سیکنڈ بیس میر آف دی ورلڈ ڈیکلیئر ہوئے تو یہ ایک سکسس موڈل تھا جس سے ہم نے کراچی کو چلایا نہ صرف اس کے لائن آرڈر کو کنٹرول کیا انفرسکچر کو ڈیولپ کیا بیسک فسیلٹی اس کو ڈیولپ کیا اور کمیشنریٹ سسٹم جو ہے وہ ایک پرانا نظام ہے نظام کونہ ہے جہاں پر لوگ سنٹرلائزیشن کو کیونکہ وہ جواب دے ہوتے ہیں سنٹر پروینچل گارمنٹ کو اور وہاں سے اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو بیوروکریٹک ٹچ ہے وہ گاوننس موڈل میں کامیات دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اس لیے وہ دنیا سے آپسلیٹ ہو گیا مگر بدقسمتی سے کیونکہ ہم جو ہمارے حکمران ہیں ان کی جو اپروچز ہیں وہ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے کی اپروچز ہیں اور وہ عوام کو دینے کی یا ڈیولیوشن آف پاور کی اپروچز نہیں ہیں لہٰذا اس کو لایا گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑا سکسس موڈل ہوگا صحیح آپ کے خیال میں یہ ایک آپ کے خلاف ڈیریکٹ کوئی ڈیسیجن ہے جو کہ آپ کے مفاد کے ڈیریکٹلی خلاف جاتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سیچویشن آؤٹ اف کنٹرول ہو رہی تھی تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا نہیں میرے خیال سے اگر کیا صرف کمیشنریٹ سسٹم کراچی میں لائے گیا ہے یا پورے پاکستان میں لائے گیا ہے ابھی مجھے اس کا نہیں پتا مگر جہاں جہاں بھی گونس آپ کو بہتر بنانی ہے جب تک پیپلز پارٹسپیشن نہیں ہوگی عوام کو آپ انوالو نہیں کریں گے کوئی خاکروب شہر کو جھاڑ کر صاف نہیں کر سکتا آپ کو لوگوں کو یہ تعلیم دینی ہوگی کہ کچھرہ پھینکنا بری بات ہے اور کچھرے کے لیے پروپر جو ہے آپ کو جگہ بنانی ہوگی جہاں پر کچھرہ پھینکا جا سکے صرف جھاڑویں دینے سے بیوروکریسی کو بڑھانے سے خاکروبوں کی تعداد بڑھانے سے شہر صاف نہیں ہو سکتا جب تک پبلک ان پیپل انوالمنٹ نہ ہو جب تک سوک سنس نہ ہو عوام میں جب تک بہتری نہیں آ سکتی اور مجھے نہیں پتا ایمکیو ایم کا جو موڈل ہے یا ایمکیو ایم کی جو اپروچز ہیں یا ایمکیو ایم کی جو سوچ ہے وہ ایمپاورنگ دی پیپل ہے رادہ دن ایمپاورنگ دی بیوروکریسی صحیح فرنٹیئر کنسٹیبلیری کی بات کی وزیر داخلہ صاحب نے جیسی ایئرپورٹ پہنچے انہوں نے کہا میں ہزار ایف سی کے ایلکار کراچی بھیج رہا ہوں آپ کے خیال میں یہ ڈیسیجن کیسا ہے دیکھئے اب پاکستان اور خاص طور پر سندھ میں رینجرز موجود ہیں آئی جی سندھ نے یہ کہہ دیا کہ ان کو رینجرز کی ضرورت نہیں ہے وہ ان دیر اون اس تمام سچویشن کو ہنڈل کریں گے تو آئی جی سندھ یہ کہتے ہیں کہ ان کو رینجرز کی ضرورت نہیں ہے وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہزار ایف سی کے جوان لے آوں گا آئی رون نو کہ سچویشن کیا ہوگی اور کس طریقے سے امپوس کریں گے اور جو پہلے سے اگزسٹنگ رینجرز ہے اگر وہ یہاں پہ موجود ہے تو اس کو کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا ہے ایف سی کے جوانوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو رینجرز میں نہیں ہے اور اگر یہ دونوں ہی ناکام ہے اور پولیس ہی کہتی ہے کہ وہ خود ہینڈل کرے گی سیٹویشن کو تو وہ ناکام کیوں ہیں یہ سوچنا تو حکومت کا کام ہے مجھے نہیں پتا کہ ایک ہزار نئے فرنٹیے کانسربلری کے لوگوں کے لانے سے کیا تبدیلی آئے گی ایف نو آئیڈیا سائی یہ جب ٹرگر ہیپی نیس ہے سر کراچی میں اس وقت وہ رینجرز نے بھی تھوڑی ایگزیبیٹ کری کراچی کے لوگوں نے بھی کافی ایگزیبیٹ کری ہے کراچی کے لوگوں میں نفرتیں بھی میری نظر میں کافی ہیں ان سے پھر آپ زیادہ ٹرگر ہیپی لوگ لارے ہیں آپ نے خرٹ آباد دیکھا ہے آپ نے فرنٹیے کانسربلری کی جو جو بیسک ٹریننگ ہے وہ دیکھی ہے آپ کے خیال میں یہ پھر اور خطرناک ہوگا ہمارے لیے دیکھئے جو ان کی پرفارمنسز رہی ہیں میرے خیال سے جو پولیس کے بعد اگر کوئی یہاں پر ایک ایسی فورس تھی جس کو اندازہ تھا کراچی شہر کا یا کراچی کی ڈائنامکس کا تو وہ رینجرز تھی کیونکہ رینجرز کافی عرصے سے یہاں پر موجود ہے اور اگر اس کو پراپر رول دیا جاتا تو شاید وہ law and order situation کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ٹسل ہے بیٹوین رینجرز اور پولیس ہیڈز کہ پولیس ہیڈ بیٹھ کے یہ بڑا کیٹیگورک کہتے ہیں کہ ان کو رینجرز نہیں چاہییا have no idea whatsoever کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور اگر اس situation کو handle کرنا ہے تو دہشتگردوں کو گریفتار کرنا ہے اور ultimately مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو رینجرز اتار نہیں پڑے گی وہاں پر اگر رینجرز اتنی لیٹ اتاری انہوں نے تو پھر جو پچانوے لوگ شہید ہوا یہ اس وقت decision کیوں نہیں لیا گیا تو پھر پچانوے لوگوں کی جو بچارے معصوم لوگ اپنی جانوں سے گئے جو کراچی آئیٹس ان کو خون میں نہلایا گیا اس کا خون کس کی گردن پہ ہوگا اگر ابھی next day یا کل یا پرسوں ہم دیکھیں کہ رینجرز کو وہاں پر واپس position دی گئی ہیں تو صحیح حیدرباس وزی صاحب یہ منظور وسان صاحب کو interior minister بنایا گیا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ people's party کا domain ہے وہ اس وقت governance میں ہیں اور ان کے پاس mandate ہے govern کرنے کا تو اب دیکھنا ہے کہ ان کی کیا performance ہوتی ہے کیونکہ پچھلے جو وزیر داخلہ ہیں ان کی performance بھی میرے خال سے پورے شہر یا پورے صوبے کے سامنے ہیں بلکہ پورے ہی ملک کے سامنے ہیں چلیں اگر کوئی منظور وسان صاحب آئیں آپ کی توسط سے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ وہ کراچی کی situation کو جتنا زیادہ جلدی اور جتنی effectiveness کے ساتھ اور جتنا quickly control کریں اس law and order situation کو ہم ان کے شکر گزار رہیں گے صحیح حیدر بات سیزی صاحب اگر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ آپ کا سیاست کے اندر حکومت کے اندر واپس قدم لینے سے یہ situation زیادہ جلدی حل ہو سکتی ہے یا آپ لوگ خود برائے راست کوئی کام کر سکتے ہیں تو سر یہ decision لیا جائے گا کہ جی ٹھیک ہے تین چار دن کے لیے ہی اگر صحیح یا تین چار ماہ کے لیے ہی اگر صحیح یا اب سال بھر ہی رہ گیا ہے تو صحیح آپ حکومت میں واپس جاتے ہیں یہ قتل و غارت ختم ہو میں ایک تو speculations کا جواب نہیں دیتا پہلی بات دوسری بات ہم پچھلے جو عرصے حکومت میں رہے تو قتل و غارتگری ایسی تھی میرے بھائی صرف پھر آپ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں وہی تو میں آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ جب تک ہم حکومت میں تھے یہ لائن آڈر کی سیچویشن اسی طرح ڈسٹرپڈ تھی ہم بار بار کہتے رہے اس کے بعد جو وزارت داخلہ کی جانب سے جوابات آتے رہے وہ بھی آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں جس طرح ہوسٹائل انداز سے جو جوابات آتے رہے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور انہوں that actually added fuel to the fire تو وہ جن جو سیچویشن جس طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اس کے نتائج جو خاترخواہ سامنے آ سکتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب ایک نئے وزیر داخلہ ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں صاحب یادر واسیزی صاحب مجھے ذرا بتائیے گا سر یہ کراچی کے اندر یہ سیٹلرز اگر سب کو سمجھا جائے تو یہ آپ لوگوں کے ساب سے غلط ہوتا ہے سر یا پھر سیٹلرز سب ہیں اور یہ سب کا شہر ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اب بہت بڑا ہو چکا ہے اور اس کے اوپر سٹرین بہت ہے لہذا اب اس کے اندر مائیگریشن یا فوس مائیگریشن یا پھر وولنٹیئر مائیگریشن جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو جو انٹرنیشنل اس کی ڈیفنیشنز ہیں کوئی بھی جگہ کسی آدمی کی کب ہوتی ہے اور وہ انٹرنیشنل دیفنیشنز یہ ہیں کہ جب وہ آدمی وہاں پیدا ہو وہاں پل بڑھ کے جوان ہو وہاں کھائے کمائے وہیں خرچ کرے اور وہیں دفن ہو جائے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کے مستقل باشندے سمجھے جاتے ہیں بھلے کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں بھلے کسی تہذیب سے تعلق رکھتے ہوں بھلے ہی کسی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اگر وہاں آتے ہیں وہیں رہتے ہیں وہیں سے کماتے ہیں وہیں خرچ کرتے ہیں اور وہیں دفن ہو جاتے ہیں تو وہ مستقل باشندے ہیں باقی جو ہے وہ ٹرانزٹ میں ہے اگر ان کو یہاں آنا ہے کمانا ہے چلے جانا ہے تو وہ مستقل باشندے تو نہیں ہے وہ تو ٹرانزٹ میں ہے آپ سمجھتے ہیں اس ٹرانزٹ کے اندر کراچی کے جو پرسنٹیج منورٹی ہے وہ آتی ہے ایک منورٹی ہے اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ کوئی کراچی کے ساتھ نیا فرامنا نہیں ہے جو پرمنٹ ہوتے ہیں وہ پرمنٹ ہوتے ہیں جو ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں وہ ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں اور جو فیسلیٹیز پرمنٹس کو حاصل ہوتی ہیں وہ ٹرانزیٹری لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو لوگ جہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ تو ساری باتیں آپ کے خلاف بھی کی گئی تھی نا سر جب اردو سپیکرز آئے تھے تو ان کے خلاف بھی یہی ساری ڈسکرمنیشن ہوئی تھی نہیں میرے خال سے ہم ٹرانزیٹ میں نہیں ہیں میرے بھائی میں اور آپ تو کراچی میں پیدا ہوا ہیں یہی پلے بڑھیں اور انشاءاللہ یہی مریں گے تو یہ ٹرانزیٹ نہیں ہے we are son of soil سر میں بالکل مانتا ہوں we are but ہم سے پہلے نہیں تھے ان کو بھی یہی تفریق کی گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کی جماعت بنی تھی نہیں یہی تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ وہ ہم یہاں پر پرمنٹ ہیں میں حیدر عباس رضوی کراچی میں پیدا ہوا ہوں پلاہ بڑا ہوں یہی پر انشاءاللہ میں نے کھایا کمایا ہے یہی پر خرچ کیا ہے اور انشاءاللہ میں یہی دفن ہوں گا تو میں تو یہاں کا مستقل برچندہ ہوں اب اگر کوئی مجھے مستقل نہیں سمجھتا تو مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے میں کبھی بھی ٹرانزیٹ میں نہیں رہا میں نے کبھی کراچی سے پیسہ کما کر جو ہے اور سعودی عرب نہیں بیجا ہے سیدر صاحب بائی اور ڈیفنیشن سر ہماری جنریشن سے پہلے میری اور آپ کی جنریشن سے چلیں دو جنریشن پہلے تو سب ٹرانزیٹ میں تھے نا سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نہیں ٹرانزیٹ میں کوئی نہیں تھا میرے بھائی میری جنریشن میں پیدا تو یہاں نہیں ہوئے تھے نا سر اگر آپ مہاجروں کی یا اردو سپیکنگز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک بار یہاں آگئے اور یہی کے ہو کر رہ گئے پھر انہوں نے کبھی اپنی تنخائیں پیچھے ہندوستان میں کہیں پر امروہا میں یا آگرہ میں یا لکھنو میں یا دلی نہیں بھیجیں وہ یہی رہ گئے پھر اور یہی کے ہو کر رہے انہوں نے یہاں شادیاں کی یہی پر ان کے بچے ہوئے یہی پر وہ پلے بڑے وہ جوان ہوئے تو ہم پیدا ہوئے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا ہے جو لوگ ٹرانزیٹ میں ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ جس طرح دبائی ہے دبائی میں لوگ جاتے ہیں نوکری کرتے ہیں میں بھی دبائی آ کر نوکری کروں گا تو رہوں گا وہاں بیس سال ضرور مگر تنخواہ واپس اپنے وطن بیجوں گا تو یہ فرق ہے ایک مستقل باشندے میں اور ایک ایسے شخص میں جو عارضی طور پر روزگار کمانے آیا ہے جو کراچی میں پختون ہیں وہ اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آیا ہے اب وہ یہاں رہ رہا ہے یہی کھا رہا ہے یہی کمارا ہے یہی خرج کر رہا ہے یہی دفن ہوگا وہ یہاں کا مستقل باشندہ ہے اور اسی طرح کوئی بھی مسلک سے ہو مذہب سے ہو کسی بھی زبان بولنے والا ہو اگر وہ مستقل باشندہ ہے تو وہ مستقل باشندہ ہے اور اگر وہ ٹرانزٹ میں ہے تو وہ عارضی رائش پذیر ہے سیئی حیدہ صاحب یہ انڈ میں آپ نے کہہ کہ بہت ساری پولیٹیکل کریکٹنس اسٹیٹمنٹ کو ڈال دی سر مجھے ایک بیسک یہ بات پوچھنی ہے کہ یہ ڈیفرینسی ایشن بائی فیس تو نہیں کری جا سکتی سر جو تفریق ہوتی ہے ہمارے لوگوں میں ہمارے سے مراد سارے کراچی کے اندر جو اس وقت ایک ڈڑاڑ ہے ہمارے اندر وہ اس وجہ سے ہے نا کہ ہم on the basis of جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی basis پر ہم decisions لیتے ہیں پتلوں کمیز تو one segment اور اگر شلوار کمیز تو ایک segment ڈاڑی تو ایک segment اگر آپ کا ایک certain complexion ہے تو تفریق کریں ہم تفریق کے basis پر ہی تو آگے چلتے ہیں سر یا پھر آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں سب کراچی آئیٹس ہیں نہیں 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 میرے خیال سے تو جعفری صاحب پختون جو ہے وہ اپنے رنگ سے کہ بڑے سفید سرخ و سفید لوگ ہوتے ہیں مگر جو نسل پختونوں کی کراچی میں پیدا ہوئی ہے اور پروان چڑھی ہے وہ اتنے ہی کم رنگ کے ہیں جتنے میں اور آپ ہیں بلکہ شاید ہم سے بھی کم رنگ کے ہیں وہ یہاں پر پان کھا رہے ہیں وہ یہاں پر مین پوری کھا رہے ہیں وہ یہاں پر گھٹکے کھا رہے ہیں وہ ایسی اردو بول رہے ہیں شاید کہ جیسے میں نے اور آپ نے نہ بولی ہو اور ہم تو انگریزی زیادہ لوگ ہیں وہ اردو بول رہے ہیں سرحی لیکن یہ کوئی مارکز تو نہیں ہے یہاں کراچی کے اندر حق آپ کا جب ہے جب آپ پان کھایا ہیں اور آپ اردو صحیح بولیں یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہوگی دیکھیں اس کی تو میں آپ کو ایک دیفنیشن دے چکا ہوں جو ایک سٹینڈرڈ دیفنیشن دے دی دنیا میں مستامل ہے دیفنیشن دے دی ریوزی صاحب مستقل باشندہ کی جو یہاں پر رہ رہا ہے کھا رہا ہے کمارہا ہے یہی سے کمارہا ہے یہی خرچ کر رہا ہے یہاں کے وسائل بھی شیئر کر رہا ہے اور یہاں کے مسائل بھی شیئر کر رہا ہے اور پھر وہ یہی دفن ہوگا تو وہ مستقل باشندہ ہے صحیح اب ایک بریک لیں گے سر مجھے بریک کے بعد آپ سے پھر یہ پوچھنا ہے کہ جو ٹرانزٹ والے ان کا حق کیا ہے کیونکہ آپ بیسیکلی میری نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوویسیز پاکستانی ہیں ان کا کوئی حق وقت نہیں ہے اور وہ ان کو پھر واپس چلے جانے چاہیے پاکستان واپس آ جانے چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہیدر بہ سریدی صاحب سے بات کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد ہم اس گفتو کو کنٹینیو کریں گے کیپ وچھیں